حی علی الفلاح وقرب بزدنی علما حضور پاک نے جنات کو خط لکھا تھا وہ دلائل النبوہ للبیح کی کتاب میں موجود ہے اس کی قابی بنا کے گھر میں لگا سکتے ہیں هذا کتاب من محمد رسول الله رب العالمین الى من يطلق الدار من العمار والذوار الا طارقا يطلق بخير اما بعد فان لنا ولكم في الحق ساعة فان كنت عاشقا مولحا او فاجرا فهذا کتاب ينطق علينا وعليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وغسلنا يكتبون ما تمكرون اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا الى عبدة الاصنام وإلى من يزعم ان مع الله الها آخر لا اله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون آمین لا ينصرون حامیم عين سین قاب تفرق اعداء الله وبلغت حجت الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العليج العظيم فَسَيْكْفِيكَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِي أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّمَعُ الْعَلَي سامینؑ ااپنے ایک رقص ونا جو ابو درجانہ رضی اللہ تعالی کے حوالے سے أقل بھی حدیث ہے اور اس کو آج کا جو شوشل میڈیا میں بڑا فلح جا رہا ہے تو مجھے بھی کسی صحابہ نے بھیجی تاکہ میں اس کے بارے میں کچھ کہوں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں یہ جدید وسائل ہیں شوشل میڈیا کے فواید ہیں تو ان کے فوائد کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی بہت ہیں اور ان نقصانات میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ ان کے ذریعے سے جوٹھی منگرد بے بنیاد حدیثیں لوگوں میں پھلاتے ہیں جبکہ حدیث کے معاملے میں تحقیق اور چھار بھی ان کی ضرورت ہے اس حدیث کو آگے پھلایا جائے جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ واقعی حدیث صحیح ہے یہ نہیں کہ کسی کو کسی نے حدیث بھیجی اس نے اس کو آگے بھیجانا شروع کر دیا یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کسی موت پر علماء سے جس کو حدیث کا علم ہے یعنی کہ آپ سے ہے کہ ہمارے مسجد کے معاملے سے پوچھنے نہیں جو موت مرحالم ہے جس کو حدیث کا علم ہے اس سے پوچھا جائے کہ یہ حدیث کیسی ہے اگر وہ کہہ یہ حدیث صحیح ہے ثابت حیرسلم کی حدیث ہے تو پھر اس کو آگے پھلایا جائے ورنہ جو ہے اس حدیث کو آگے نہیں پھلایا جائے تو یہ جو حدیث ہے یہ من کرتا ہے اور آپ نے کیا فرمایا حدیث کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری طرف سے بچا دوں لوگوں تک اگرچہ کوئی ایک آیت کیوں نہ ہو تو پھر آپ نے فرمایا حدیث بنی اسرائیل ولا حرچ کہ بنی اسرائیل سے بیان کرو ان کے روایات ان کے قصے کہانییں بیان کرو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں پھر اس کے بعد آپ فرمایتے ہیں مجھ سے بھی بیان کرو لیکن مجھ پر جوٹ نہیں بولو جس نے مجھ پر جوٹ بولا وہاں پڑا لکانہ جہنم بنا لے تو اس حدیث میں جو ہے اللہ کے نبی نے جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ ان سے بیان کرو ان کے حدیث ہیں ان کے قصے ہیں ان کے حقایات اگرہ لیکن اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بھی بیان کرو لیکن مجھ پر جوٹ نہیں بولو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ سے جو حدیث بیان کی جائے اس کے بارے میں چھانبین تحقیق ہو پہلے یہ علم ہو جانا چاہئے کہ واقعی یہ رسول اللہ کی حدیث ہے اور اس لئے کئی صحابہ جو ہے جیسے کہ میں نے عدین القامل میں لکھا ہے کہ اس حبہ جو حدیث کو اس لئے نہیں بیان کیا کرتے تھے کہ شاید اگر حدیث کے لئے بیان کرنے میں ہم سے غلطی ہو جائے تو اب رسول اللہ کے اس فرماع کی وعید میں جو ہے آ جائیں وہ رسول اللہ کا فرماع کیا ہے منقضہ باریہ متعمید ان فرنیت وہ وہ مقعہ دمین اندار جو مجھ پر جانبوجھ کر جھوٹ بلنے اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہئے تو اس حبہ بہت احتیاط کرتے تھے حدیث کے بارے میں یہ موضوع اس کی طرف نہیں جانا چاہتا بس یہ ایک مسائلی کافی ہے بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے کی حدیث ہے تو یہ ضعیب کیسے ہو سکتی امام حاکم اپنی کتاب مدخل میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنے چہالت کی براہ پر یسم رکھا کہ رسول اللہ سے جتنی بھی حدیثیں مرویں سب صحیح ہیں اللہ کے ایسی بات نہیں ہے رسول اللہ سے مرویں حدیثیں صحیح بھی ہیں غیر صحیح بھی ہیں تو یہ جو حدیث ہے جس میں ابو دجانہ کا قصہ ہے واقعہ ہے یہ جو ہے اس حدیث کو بہکی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں ابن جوزی نے الموضوعات میں اور صیفتین اللہ المسلمہ فی الحدیث الموضوع میں اس کو روایت کیا ہے اور یہ روایت یہ جو حدیث ہے یہ منگرد ہے یہ حدیث منگرد ہے امام بہکی جنہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے وہ اس کو روایت کرنے کے بعد کیا لکھتے ہیں یہ منگرد روایت ہے منگرد حدیث ہے اس کو روایت کرنا اس کو بیان کرنا جاید نہیں ہے اور ابن جوزی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اپنی کتاب الموضوعات میں لکھتے ہیں حدیث الموضوع بلا شک یہ بلا شک بلا شبہ یہ حدیث منگرد ہے اور علامہ دابی اپنی کتاب السیر میں لکھتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اس کو کس جوٹھے نے گڑا ہے اور میزان میں لکھتے ہیں کتاب میزان میں ہوا حرز و مکذوب یہ جوٹھا جو دم جو ہے یہ دم جو اسے حرز کہا جاتا ہے یہ جوٹھا ہے اور اسی طرح تلخیص الموضوعات میں لکھتے ہیں ابن جوزی کی جو الموضوعات کتاب ہے اس کی علامہ ذابی نے تلخیص کی ہے اس کے اندر لکھتے ہیں ہاں دا موضوع بے یقین یقین یہ منگرد رویات ہیں منگرد حدیث ہیں اور ابن حجر علیہ سابہ میں لکھتے ہیں کہ بعد جوٹھے لوگوں نے اس کو بنا لیا ہے اور اسی طرح سیوتی نے بھی کہا کہ یہ منگرد رویات ہے تو جب یہ ثابت ہوا کہ یہ منگرد رویات ہے اس کا پھلانا جو بہت بڑا گناہ ہے اس کا پھلانا جرم ہے رسول اللہ نے کیا فرمایا آدمی کے لئے یہی جوٹ کافی ہے کہ ہر وہ سنی سے نئی بات کو آگے بیان کرنا شروع کر دیں اسی طرح جاسے کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حدیث عنی مجھ سے بیان کرو لیکن مجھ پر جوٹ نہیں بولو گویا کہ آپ نے صرف اشارہ کیا ہے کہ مجھ سے جب میں حدیث بیان کرو تو اس کے بارے میں تحقیق کرلو کہ واقعی مجھ میری حدیث ہے یا نہیں ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو حدیث منگرد ہے اس کو بیان کرنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے اس رات کے بعد بھی اگر اس کو بیان کرے گا تو گویا کہ رسول اللہ پر وہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ جو حدیث ہے یہ حدیث بخاری مسلمی حدیث کی بہت سی کتابوں میں ہے اور ستر سے زیادہ صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ منگرد ترویت ہے اس کو آگے بیان کرنا بہت بڑا جرم ہے اگر کسی نے کسی کو بیج دی ہے تو اس کو یہ صلاح جو ابھی میں نے کی اس حدیث کے معنی میں جو بیان ہوا ہے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح حدیث پر عمل کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ